اسلام علیکم دوستو میں ہرانہ بوبکر زہیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل نیشنل ساملی میں تھوڑی سی حلبلی مچ گئی ہے کہ آرڈیننس ساتھ جو قرارداد تھی ان کو دیا کیوں گیا آرڈیننس ہوتا کیا ہے یہ ہوا کیا ہے اور جس میں پاکستان میں شاید ابھی اس حکومت میں پیپلز پارٹی اپوزیشن کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے کہ جی ہم آپ کے اس بارے میں ساتھ ہیں لیکن ووٹ بھی رولو نے اسی کو دیا جو نون لیگ نے چاہا ہے یہ بات کریں گے دوسری بات یہ کریں گے شیر افضل مروت صاحب ہیں انہوں نے اس چیز کو مان لیا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی یہ غلطی تھی وہ غلطی کیا تھی کہ ہم اس ٹائم پہ جس ٹائم پاکستان کو پارٹی سیلیکٹ کرنی تھی تو ہم نے وعدہ کسی اور کے ساتھ کر رکھا تھا اور وعدہ کرنے کے بعد ہم نے جوائن کسی اور پارٹی کو کیا تھا یہ آج انہوں نے غلطی مان لیا ہے اور جو الیکشن کمیشن یہ جو معاملات کر رہی ہیں کہ جی آپ نے یہاں پر فیصلہ کرنا تھا کہ جی آپ کی پارٹی کونسی ہے ہم آپ کو وہ جو ایکسٹرا سیٹس ہوتی ہیں وہ اس بنا پر کیوں دیں کہ آپ جس پارٹی میں ہیں وہ پارٹی ایک بھی سیٹ نہیں جیتی حالانکہ انہوں نے وعدہ جو تھا نا وہ وعدت مسلمین پارٹی سے کر رکھا تھا لیکن جوائن انہوں نے نہیں سننی اتحاد کو کر دیا جو ایک بڑا افسیٹ بات میں قرار پائے یہ سارا بات کیا ہوا کہ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تیسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا آج پھر وہ معاملہ چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب کا روز ہی کوئی نہ کوئی پیشی ضرور ہوتی ہے اور روز ہی ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی ہیڈ لائن ضرور بنائی جاتی ہے جیسٹس سمجھ ہیں اسلامباد ہائی کورٹ سے انہوں نے ایڈوکیٹ جرنل کو مو توڑ جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ جی آپ اس بنا پر کہ آپ عمران خان صاحب کو ان کے وکیل تک سے ملنے نہیں دے رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکیورٹی خدشات ہیں کل عدالت بند کر دے کوئی فون سیکیورٹی خدشات ہوں گے پرسو ملک بند کر دیجئے گا اور آپ اس طریقے سے ملک چلا رہے ہیں ایسے ملکوں میں جن ملکوں میں یہ کام ہوتے ہیں ان کا انجام کوئی اچھا نہیں ہوتا آپ کو بیچ کا راستہ استعمال کرنا چاہیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم وعدت مسلمین پارٹی کی شیر افضل مروت والے واقعے کی شیر افضل والا واقعہ یہ ہے کہ شیر افضل صاحب نے یہ چیز کو کلیم کیا ہے آدھ شاہ جیب خانزادہ کے ساتھ وہ شو میں تھے اور انہوں نے اس چیز کو کہا کہ ہماری غلطی یہ تھی کہ ہم وعدت مسلمین پارٹی کو اینڈ پر انہوں نے جنڈی دکھائی اور سنی اتحاد پارٹی کے ساتھ جا کے بیٹھ ملے اب اصولی طور پر تو یہ تھا کہ وعدت مسلمین پارٹی کے ساتھ وہ بیٹھتے اور وعدت مسلمین پارٹی ایک سیٹ جیت گئی ہے اگر وہ وعدت مسلمین کے ساتھ بیٹھ جاتے تو ان کو ایکسرا سیٹ جو تھی نہ وہ ایزلی مل جاتی نائنٹی تھری سیٹ تھی ہر چار کے بعد ایک ملتی تقریباً سو سے ایک سو بیس سیٹیں وہ ایزلی اپنی کور کر سکتے تھے نیشنل اسمبلی میں کیپی اسمبلی میں پنجاب اسمبلی میں اور بلوچستان اسمبلی میں ایزی ٹو گو ون ہو سکتا تھا لیکن انہوں کا فیصلہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس بندے کو پکڑوں گا کہ جس بندے نے یہ کلیم کی ہے کہ ہم سننے اتحاد کاؤنسل کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو ایک سوالیاں نشان ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کو وہ ساری چیزیں بعد میں ہی کوئی سمجھ آتی ہیں کہ یہ پہلے کیوں نہیں کرتے ان کا پہلے جو پسلی بار ہوا تھا جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا تو اسمبلیوں سے باہر آ جانا بعد میں یہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے تھے کہ یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ تو چیزوں کو پہلے آپ نیا اونڈ گرونڈ دیکھنا ہوتا ہے آپ بعد میں یہ چیزیں فیصلہ کر لیں تو بڑا مشکل ہو رہتا ہے شیر افضل مروت سے زیادہ کوئی میرے خیال سے اس ٹائم عمران خان کا کوئی وہ نہیں ہوگا جو عمران خان کو گالی دیتا ہو تو اس کو مارنے لگ جاتا ہے عمران خان کا کوئی خیر خواہ نہیں ہوگا لیکن وہ بھی اس چیز کو کلیم کر رہا ہے کہ یار ہم سے غلطی ہوئی ہے ہم نے وہ بندہ ڈونڈنا ہے جس نے یہ سلاح دی تھی کہ جو اس کو چھوڑ کے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں تو اب وہ سلاح ان کے گاٹے فٹ ہو گئی ہے پہلی بات تو ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ آرڈیننس آیا ہے نیشنل اسمبلیہ پاکستان میں میں پہلے آپ کو خبر پڑھ کے سنا دیتا ہوں خبر یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں سات آرڈیننس میں توسیح کی قرار منظور کر دی گئی آپوزیشن کا احتجاج سپیکر اسمبلی اسلامباد میں قومی اسمبلی نے آپوزیشن کے شور شرابے کے دوران ساتوں آرڈیننس کو کلیر کر دیا اور سات آرڈیننس ہو گئے سپیکر قومی اسمبلی آزیاد سادی کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا جس میں سنیت ہاتھ کونسل کے عرقین نے عرقین نے نشستوں پر کھڑے ہو کر ایوان میں احتجاج کیا اور کاغذ لے رہا ہے لیکن پھر بھی آرڈیننس پاس ہو گیا اب آرڈیننس کیا ہوتا ہے آرڈیننس اگر پاکستان کا قانون دیکھا جائے تو تیس سے نوے دن کے اندر اندر جب آپ کا کوئی بھی ایسا سرکمسٹانس ہو کہ لور اسمبلی اور اپر اسمبلی ایم این ایز اور سینیٹرز میں سے ایک اسمبلی کا کوئی مسئلہ ہوا ہو جیسا کہ ابھی مسئلہ ہوا ہو ہے کہ چیئرمن سینیٹ بھی نہیں ہے اور ڈپٹی چیئرمن سینیٹ دونوں ہی نہیں ہیں جب دونوں نہیں ہیں تو آپ کوئی بل پاس نہیں کر سکتے تو تب آپ کے وہ بل وزیراعظم پاکستان کے پاس جاتا ہے اور وزیراعظم پاکستان یہ اختیار رکھتا ہے کہ یہ بل لے کر پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس جائے اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ایک عرض کرے کہ یہ بل کو سٹے کیا جائے اور سٹے کرنے کے بعد اس بل کو تھوڑا سا ہورڈ پہ کیا جائے تاکہ نیشنل سمبلی سے یہ پاس ہو گیا سینٹ میں ہم پاس کروالے اگر یہ بعد میں چیزیں ہوتی تو بعد میں معاملات ہوتا ہے بعد میں کیا پتہ نیشنل سمبلی میں کوئی ایشو بن جاتا اور سینٹر میں بھی کیا پتہ پاکستان تحریک انصاف کے سینٹر زیادہ آ جاتے اور معاملات آؤٹ ہو جاتا اس وجہ سے جس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی ہے نا انہوں نے بھی اس موقع پر پیپلز پارٹی کے رہنما خوشریش آر نے بھی کہا کہ وہ اپوزیشن سے متفق ہیں اچھا وہ اپوزیشن سے متفق تو ہو گئے ہیں لیکن ووڈ پھر انہیں آرڈیننس کے حق میں دیا ہے حکومتی آرڈیننس نہیں چلیں گے دیکھا جائے گا کہ گزشتہ تین سالوں میں صدارتی آرڈیننس کتنے باہر چلائے گیا صدارتی آرڈیننس کے صدر کے پاس اختیار ہے کہ آپ اس بل کو روکیں تین سے نبے دن کے اندر اندر اتنی دیر میں سینٹر آ جائے گی وہ بل لور اسمبلی سے تو پاس ہوا ہوا ہے وہ اپر اسمبلی جائے گا اسمبلی سے جب پاس ہوگا تو وہ بل قانون سازی ہوگی اب میں آپ کو بل بتاتا ہوں وہ بل جو قانون سازی میں لائے جائے گا وہ تقریباً وہ بل یہ ہے کہ جی آرڈیننس انکلیوڈ پاکستان بروڈکاسٹنگ کورپریشن پاکستان نیشنل شیپنگ کورپریشن آرڈیننس پاکستان پوشٹل سروس مینیجنگ بورڈ آرڈیننس the national highway authority the criminal law آرڈیننس the privatization communication آرڈیننس اس کے بعد the establishment of telecommunication terminal آرڈیننس یہ تین سات آرڈیننس ہیں جن کو توسیح کر دی گئی ہے کہ ان قانون سازی ہوگی ان میں amendment ہوگی اور اسی کو لے کر وہ آگے چلیں گے اور جس پر عمر یوب صاحب نے کہا ہے کہ یہاں پر آپ کے سامنے یہ چیزیں آئیں بھی ہوگی کہ سنیت اتحاد کانسل کے اس رویہ پر سپیکر اسمبلی برہم ہو اس دوران اپوزیشن رہنما عمر یوب نے کہا کہ آرڈیننس پاکستان کو بیچنے کے لیے ہے آرڈیننس میں توسیح قرار دینا مصرد قرار دیتی ہے جس پہ قرارداد پیش کرنے کے بعد وفاقی وزیر قانون آزم نظیر طارق نے کہا کہ آپوزیشن والے بات کرنے سے پہلے آرڈیننس کو پڑھ لیں پڑھ لیا کریں کل پشاور ہائی کورٹ نے ان کو گھر بیچ کر بتا دیا ہے کہ ان کا کوئی استحصاق نہیں ہے ملک میں بجائے ہر وقت قیدی کے پیچھے کھڑے ہونے کے یہ معاملات انہیں کیے ہیں تو یہ معاملات ہوئے ہیں کہ آرڈیننس صدارتی نظام کے تحت آیا ہے اسے پر جیسے کوئی نئی اپ ڈیٹ آئے گی تو ہم آپ کو اس سے اگاہ کریں گے تیسری اور سب سے بڑی اپ ڈیٹ ہے کہ جسٹس سمن جو ہے نا ہائی کورٹ اسلامباد ہائی کورٹ کی جج ہیں انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل کو مو توڑ جواب دیا انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو ان کے وکیل تک سے نہیں ملنے دیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کل کو تھریٹ ہوگی تو پورا ملک بند کر دیا جائے گا اور پرسوں ایسے معاملات ہوئے تو عدالت کو بند کر دیا جائے گا تو یہ چیز ہم نے بیچ کا راستہ اختیار کرنا ہے یہ تو ان کا اپنا آئینی حق ہے کہ وہ وکیل سے تو ملیں اگر وہ وکیل سے نہیں ملے گا تو ان کا کیس کیسے پیروی ہوگی پیروی ہوگی تو یہ معاملات کو کیسے کیا جائے گا لیکن پھر معاملات ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اب آہستہ آہستہ ان کے لیے بھی چیزیں ڈھیلی کی جا رہی ہیں اب گوھر جو بریسٹر گوھر ہیں وہ ان کا بھی یہ سٹانس نظر آ رہا ہے کہ وہ ڈیل کی طرف جا رہے ہیں لیکن عمران خان صاحب کا یہ کس سٹانس ہے کہ وہ ڈیل نہیں کریں گے اور جو بھی نیا کوئی اپ ڈیٹ ہوگی تو ہم آپ کو اسے اگاہ کرتے جائیں گے اور جو جسٹس سمن ہیں ان کا بیان کے بعد انہوں نے جو وہ کیا ان کے بیان کے بعد انہوں نے سپریڈینڈ آف پولیس کو بھی توہینی عدالت میں بلایا تھا کہ جی آپ نے توہینی عدالت کی ہے میں سپریڈینڈ آف پولیس کی بھی پہلے آپ کو خبر دے چکا ہوا ہوں کہ سپریڈینڈ آف پولیس کو بھی کہا تھا کہ آپ نے وفاق کو نہیں دیکھنا جو آپ کے عدالت کہے گی پہلے اس کو دیکھنا ہے اور جو آپ کا فیصلہ آپ کو ٹھیک لگے گا وہ آپ نے کرنا ہے اسے کے ساتھ اپنے میزمان آنو بکرزیر کو اجازت دیجئے